سلام علیکم دوستو کیسے آپ سامنے گئے تو ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن سے کوئی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارے کبوتروں کے مجرے میں کہ ہمارا جو وائٹ کبوتر ہے اس کو باقی دو کبوتر کافی زیادہ مار رہے ہیں اور اس کا کل تو کافی زیادہ ہی مار دیا تھا اس مارا تھا اس کو سر سے سر کا سارا سر چھیل دیا تھا اس کو سر سے اسے خون ایک طریقے سے نکل رہا تھا تو اس کو پھر ہم نے دو دن سے علیدہ رکھا ہوتا ہے رات کو ہم اس کو نیچے رکھتے تھے علیدہ کیونکہ رات ہوگا اسے ماریں گے تو وہ بھی زیادہ اپنا کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے گا اور وہ اس کو پکا ہی مار دیں گے تو رات کو ادرہ نیچے ہم نے رکھا تھا جہاں پہ ہماری پراؤں مرگی بند ہوتی ہے اس پنجلے میں وہ پراؤں مرگی کھولی رہتی ہے صبح وہ اسے کھولی رہتی ہے چھت میں چھوڑ جاتے ہیں اور صبح وہ نیچے سیڈوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ آرام سے پھرتے جاتی ہے اور جب ہمارا کبوتر ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی خوش ہے کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہے اس کو اب دیکھیں اس کو مار بینے رہے وہ دو نا کبوتر ایک تو وہ سامنے بیٹھے ہیں اور ایک کانگیا یہ سامنے بیٹھے ہیں اس کا جو حل نکل ہے حل جو اس کا حل ہے ہم نے نا ان دو نا کبوتروں کو تھوڑا سب مارے ہیں بوٹ ان کو ایسی یہ ایک طریقہ تھا تھوڑا سب مارے ہیں ان کو اور دونوں کو پکڑ گئے ایک دو تھپڑ مارے ہیں اس کے بعد سے آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے چاہید کہ ہم اسے کچھ کہیں گے تو ہمیں مار پڑے گی اس وجہ سے اس نے بلکل دھی نہیں مار رہے وہ اس کو اب بلکل آرام سے بیٹھا ہے ابھی تک میں نہیں دیکھا پورا صبح سے نہیں کر شام تک شام ہو رہی ہے صبح میں دو بائری چکر لگائے تھے کبوتر دیکھنے کے لیے اور ایک صبح صبح اور ایک دوپیر کو میں نے لگا ہے تو اب آئے ہوں ابھی تک تو میں نے بلکل نہیں دیکھا کہ ہمارے پرندے کو کچھ کسی نے کچھ کہا اور ہمارے مرگوں کو بدنے کیا ہوگے دیکھے کیا کر رہے ہیں مرگی کو بلا رہے ہیں تو اب میں آپ کو ایک سر فرائز بھی دیتا ہوں دو دستو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کبوتروں کے مندرے میں آپ سارے اپ ڈیٹ میں اپ ڈیٹ آئی جا رہی ہیں ہمارے پہلے کبوتر کو مارا اپ ڈیٹ آگے کبوتروں کے مندرے میں اب کبوتر نے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو دستو بات کچھ ایسی ہے کہ ہمارے بلاک و وائٹ پیر نے انڈا دے دیا ابھی صبح تک انڈا نہیں تھا میں دیکھ رہا تھا کہ مرمادی جو ہے اس جو ہیڑ کے اس طرف بیٹھی ہے تو اب اس نے انڈا دے دیا اس کا میل انڈے کی اوبر بیٹھا ہے ماشالی سے کافی پیاری نیوز ہے یہ میرے لیے بچے تو ہمارے نکل لیں بچے تو ہمارے نکل لیں بلکل مطمئنوں میں کہ اس بار ہمارے کبوتروں کے بچے نکل لیں گے اور بلیک و وائٹ ہمارے پر دو اور آ جائیں گے کیونکہ یاد اب کوئی گرمی ہے ہوسکتے ہیں انڈے وضائے گرمی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ بارش ہو سکتے ہیں اور بلکل اب ہمارے کبوتر کے انڈے سیف رہیں گے اور دوستو کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے چوزوں کو نہیں کھولا تو آج ان کو بھی کھول دیتے ہیں پانی ان کو بلا جائیں گے پانی ایسے بھی ان کا پڑا تھا دیکھیں کسے گندہ کر دیتے ہیں بلیک ہوا پڑا پانی کدھر آجو دوستو ہماری مرگی پتہ نہیں آپ نے دیکھا باپ کے اندر چل گیا پتہ نہیں اس کو کیا کرنا تھا پانی پینا تھا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ہافیس دیچھے اور جو ہمارا ہے وہ ہے نا یہ خومرہ اس کا جو انگلیش میں نیم ہے نا وہ مجھے نہیں بتا یہ خومرہ ہے کی ہے یا نہیں وہ تو میں نے ایسے لکے لیا اس کا نام کی ہے آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانے کہ اس پرندہ یہ ہے تو کموتر جیسا لیکن اس کا نام کی ہے شاید یہ لافینڈاو ہے کیا ہے لیکن یہ ہے ٹیم ہے یہ جو بھی ہے یہ بلکل انسانوں سے چلا نہیں اگر یہ جنگلی ہوتی بہت ہوتا ہے یہ بہت زیادہ جو سورا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے یہ انسانوں کا انسانوں کی عاد یہ صورت ہے تو اس لئے انسانوں کی تو یہ نہیں جئے جیسے اگر کوئی جنگلی پرندہ تو وہ یہ جنتہا ہے اس کے حساب سے یہ اچھی ہے اور ہی جو میل ہے ہی بہت زیادہ خوبصورت تو دوستو ابھی میں برتا نکال کے سارے پرندوں کو پانی ڈال دیتا ہوں کیونکہ گرمی ہو رہی ہے آج تو کافی زیادہ گرمی ہے اور بہت گرمی ہے نا ایسے ہم تھوڑی دیکھ چھت پر آونا اگر پرندوں کے پاس تو پسینے کے وجہ سے گیلے ہو جاتے ہیں انسان و حباس بہت جاتے ہیں میں پرنے مرگے کو برتا نکال کے پہلے اپنے مرگیوں کو پانی پرات دیتا ہوں چوزوں کو دے دیتا ہوں اور کبوت رکھو تو دستو ابھی نا میں نے اپنے سارے کے سارے پرندوں کو پانی ڈال دیا مرگا ابھی پانی پی کے چلا گیا اور ہماری بلیک مرگی نا پانی پی کے ادھر آ گئی ہے چوزے ابھی ہمارے نا بلیک مرگی سے لڑ رہتے لیکن یار بلیک مرگی اس کو دو دو ایک مارے ہوں گے اور اسے بعد یہ فوراں ڈر کے بھاگ گیا پتہ نہیں اس سے اترہا ڈر لگ بڑے ہیں نا یہ اور مجھے ایک بات سمجھا رہا ہے یار ابھی سے یہ بڑے پرندوں سے لڑنا شروع ہو گیا اور یار جب یہ بڑھا ہے اس کی ہائٹ کتنی ہونی ہے مجھے بس یہ ہی دیکھنا ہے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہونی ہے دو دستو میں آپ کو ایک اور بار بتا رہا ہوں جب میں اپنے مرگیوں کو پانی ڈال رہا تھا تب جو بلیک ریڈ والا ہے ریڈ والا کبوتر وہ تب بھی ہمارے کبوتر کو مار رہا تھا میں آپ کو دیکھاتا ہوں کون سا ریڈ والا اوپر دیکھیں وہ بیشہ بیٹھا ہے نا ریڈ والا یہ مار رہا تھا اور ہمارا کبوتر اوپر بیٹھتا تھا یہ ادھر آیا حالانکہ یہا نہیں بیٹھتا ادھر آیا اس کو مار ادھر مار ہے اس کو پھر ادھر سے ہی سینجر ہے نچے جال گیا پھر یہ ادھر بیٹھا پھر نیچے اتھر ہے پھر ادھر آ کے اس کو مارنا شروع ہو گیا بج رہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے ایسے بھی دشمنی ہو سکتی ہے ان کے میں پہلے بھی دیکھے کیونکہ ہمارا جو بلیک پالا جس کو مارتا تھا نا وہ اس کو بہت مارتا تھا نیچے بھی نہیں آنا دیتا تھا اور فورا پھر مجھے پکڑنا پڑتا تھا اس کو پھر یہ کھانا کھاتا تھا اب اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے یار پتہ نہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں اس بیچاروں کو مارے ہو دیکھیں کمزور بھی ہو گیا اس نے ابھی صبح سے مجھے لگتا کھانا بھی نہیں کھایا میں سوچ رہا ہوں اس کو پگڑ کے نہ مرگی کا کھھانا ڈالکے اس کو دانی کا کھالڈا quality تو ابھی یہ یہی کرتے ہیں اس کو پگڑ کے نہ میں مرگی کا کھر میں دیا دیکھ آپ کی دیکھا ہے اس سے مرگا اس سے دیکھا ہے اور یہ یہ ادھر بیٹھائے تو میں سوچ رہا ہوں Pak تو توٹوں کا پی ملوکا اس کو دلوک店 کو نکال کے گھر اور میزرے میں رکھ دیتا ہے مجھے لگ رہا چند کچھ نہیں کھرا تو اس وجہ سے میں نے اس کو ادھا رکھا ہے اور میں آپ اس کی حالت بھی دکھاتا ہوں کہ یہ پہر سے بہتر ہے کافی بہتر ہے اور اس کا زخم صحیح ہو چکے اور پہر دیکھیں ابھی بھی بہتر بیٹھ کے دانا کھا رہا ہے تو میں یہ نکال کے دانا دال دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہوں تو تھوڑا سا نیچے گئ رہ گیا لیکن میں نے اندر ڈالے تو آپ کے سامنے بس میں نے ڈالے ہے یہ ابھی تو اسے یہ کھا تو رہا ہے لیکن اسے تھوڑی سی ٹنشن ہو رہی ہے اس کو بھوک تو بہت لگی رہی ہے کیونکہ اس کا گھر سامنے ہے اس کا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کھاؤں لیکن اس کو ادھر تو نہیں چھوڑ سکتے اگر ام نے ادھر چھوڑا تو یہ اگر وہ تو سنیچے آپ کو بتا ہے نہ اسے کھانے دیں گے نہ پینے دیں گے اس کے لیے ہمیں علاقے سے کچھ کرنا پڑے ابھی تھوڑی دیر یہ در رہا ہے دیکھیں تھوڑا سا کھاتا ہے پھر ادھر درتا ہے اب پھر تھوڑا سا کھاتا پھر درتا ہے جو اے ہی تو دیکھیں جیسے ہوں یا کھھ رہے ہیں دو سال کے تیسے تو رہ everywhere اور پہلی بار مانین کو ادھر کنے تو دیکھا ہوں جب jsem آج کیوں کہ آج کھا چھوڑا سا رہا ہے پھر یہ بھا 때도 ہے کھائے گا پھر ہی ایسے کرے گا ؟قت角گے کے در ا� curf میں کھانے جاتا ہوں تو یہ بیٹھا رہا کرنا کو جا ہوں تو برہ میں اس کو لوک گر میں اس کو کو بننا بند کرنا ہوگا تو ہمیں اس کو نیچے لے جاؤں گا اور اس کو نیچے رکھوں گا اور ابھی جو ہمارے چوزیں ہیں نا وہ سامنے دیکھیں کیسے کھیل رہے ہیں میٹی میں ہماری بلیک براؤمر کی بند ہے یہ کڑک تو اس نے توڑ دیا ماشاءاللہ سے ہماری اٹینشن کافی کم ہو چکی ہے گرمی تھی آپ کا پتہ بہت زیادہ گرمی تھی اس کا جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ ہم نے اس کو بٹھاتے اور انڈے بھی نہیں تھے تو ہم اس کو بٹھا بھی نہیں سکتے تھے اور ماشاءاللہ سے اس نے کڑک توڑ دیا ک کافی اچھی بات ہے اس نے کڑک توڑا ہے اور اب یہ آرام سیٹ ہے ایک دو دن تا ہو سکتا ہے یا کچھ ٹائم تک انڈے دے دیئے کڑک اس نے توڑ دیا ہمارا جو پیارا سا ایک دف کی جو نصد جو بھی ہے اب مجھے اس کا نام نہیں پتا جو بھی یہ ہے نا میں سمرا ہی کاؤں گا جو بھی یہ ہے اس کے لئے انشاءاللہ جلد ہم ایک نیو پارٹنر لے کے آئیں گے جو جس کے اور اس کے لئے ایک نئے کیج بھی لے کے آئیں گے اتنا یہ ہوگا وہ کیج جتنا یہ کیج ہے نا اور بیچ میں سٹیک ہوگے اور یہ دونوں اشارت رہتے ہوں گے اور دوستو ہمارے بلکل چھت کے اوپر اتنی ساری چیل آگئی ہیں جس کے وجہ سے میرے پرندے کافی پریشان ہو رہے ہیں تو فتنی اتنی ساری جمع ہونے لگے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے لئے انشاءاللہ ہمارے ایک فی میل لکھیں گے اگر کسی کو بتا ہے یہ میل ہے یا فی میل آپ تب بھی بتا دیں اور مجھے جو لگتا ہے یہ میل لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگوں نے لازم بتانے آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اس کی جو نیک کے اوپر ہے نا بلک سی رنگ اس وجہ سے مجھے یہ میل لگ رہا ہے وہ اس کے کلر میل والا ہے تو آپ لوگوں نے لازم بتانے یہ میل ہے یا فی میل اور دوستو ہمارے کبوتر نے تھوڑا سی دانا کھایا اور اب یہ رک گیا ہے کیونکہ یہ اس سے پرے گھر سے کر کی یاد آرہی ہے اور اس سے آپ اندازہ لکھا سکتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنے گھر سے کتنا پیار کرتا ہے یہ چین ہو رہا ہے اس کو چین نہیں آرہا کسی طریقے سے میں یہ جالی آگے سے ہڑ جائے اور میں اپنے گھر وافیس اپنے گھر میں پرانے گھر میں چلا جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ایک پرندہ کو اپنے گھر سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اور اس طریقے سے کبوتروں کو ہوتا ہے مرگوں کو بھی ہوتا ہے اور ہمارا ایک توتہ تھا وہ بھی ایسی تھا وہ بھی اپنا گھر اس کو کفری ٹائم ہم نے رکھا تھا ایک بنجرے میں اور وہ اپنے گھر سے بہار نہیں نکلتا تھا اب تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ مرگ ہے آپ تو وہ نہیں ہے لیکن ہمارا جو کبوتر ہے نا یہ ویسے ہی ہے اور دیکھ سکتے آپ کیسے یہ بیچین ہو رہا ہے بس کا بس نہیں چل رہا کسی طرح سے یہ پنجرے سے باہر نکل کے اپنے پرانے گھر میں چلا جائے ادھر سے تھوڑا سا دانا کھایا اس نے بلکل تھوڑا تھا ادھر سے بھی نہیں کھایا اور اب یہ گھر جانے کے کوشش کر رہا ہے تو میں اس کو پکڑ گے نا آپ اس کے گھر چھوڑ دے تو اس کو زیادہ پنگ نہیں کرتا دوست میں نے اس کو پس کے گھر میں ڈال دی آپ دیکھیں گھر جاتی یہ کتنا خوش ہو رہی ہے اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا جہاں پہ اس کا گھر تھا پہلے اور یہ اس کی فیمائر بیٹھی ہے پتہ نہیں آپ یہ ہے پیر نہیں ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ دیکھیں سامنے وہ دیکھیں سامنے آرام سا جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تو دوستو یہ تھی میری آج ویڈے امیرے کے انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈے اچھا لیکن لائک لازمی کر دے گا آج اللہمدللہ میری کبوتری نے انڈا دے دیا ہے اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اگر آپ کو میری ویڈے اچھا لیکن لائک لازمی کر دے گا اور میری چینل آج بات کو لازمی سسکرائب کر دے گا ابھیگی لیا جاتے ہیں دوستو اللہ حافظ